اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبیش الكریم الامین المکین روف الرحیم إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النُبِيش يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ أَسُلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ زِرْحَمَدْكُونَ نَزَرْ بَرْحَالِزَارَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ غریبًا بِن وَائَمْ خَاقْسَارَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ عالمِ بِچَارَگِي ہے غم کچارا چاہیے یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے عالمِ بِچَارَگِي ہے غم کچارا چاہیے یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل نہ موہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اسے لگاتے ہیں اسے بیاکہ سینے سے ہوتا نہیں جو موہ لگانے کے قابل لی خمسط نطفی بیا حر الوبائی الحاتیما المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتیما محبت کے ساتھ دو دپاک کا نظرہ نہ پیش کریں اس یقین تجکل کے ساتھ آپ یہاں درود پڑھتے ہیں گمبد خزرہ کے مکین گمبد خزرہ میں بیٹھ کر اپنے عاشق کا درود سنتے بھی ہیں اور اپنے عاشق کو پہچانتے بھی ہیں بلند دواس درود پاک کا نظرہ نہ پیش کریں نہید وجب الاحترام موزز و محترم سامین اکرام مکرم و محتشم دوستو آج کی یہ پروکار روحانی محفل تائیدار قیناس علیہ السلام کے آمد کی خوشی میں منع ہی گئی غوثیہ ملاد کمیٹی اور میرے نہایتی واجب الاحترام میری مراد راجہ ریاضہ مسائب راب کی رفاقہ جنہیں اس محفل پاک کو سجایا دل کی تہگرائیوں سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بعد دنیا نات کا عظیم ستارہ آپ کے سامنے اپنی خوبصورت اور دل نشین آواز میں اپنی خوشبو کو بکھیر کے جائیں گے یقیناً آپ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے چالیس منٹ کا وقت دیا گیا تو میں اس سے بھی پانچ منٹ کم لوں گا آپ سے لیکن اس بھول میں نہ رہیے گا میرا مزاج اپنا ہے میں اپنے مزاج سے خطاب کرتا ہوں بس ایک منٹ بندہ صرف اٹھ کے اپنا ایک قدم آگے آ جائے صرف ایک قدم آگے آ جائے میں دو نہیں کہتا چار نہیں ایک ایک قدم آپ آگے آ جائیں آپ حرکت کریں گے تو پھر مرکت آ جائے گی میں خود بولتا ہوں تو اگلوں کے بھی بلواتا ہوں یہ میرا ایک انداز ہے اس کے علاوہ میں خطاب نہیں کرتا میرے ساتھ آج جن کی سنگت مجھے نصیب ہوئی آپ کی میت میں بیٹھا ہوں میرے لیے یہ قابل فخر ہے محترم المقام عزت ماب عزرت العلام عزرت علامہ محمد محتاب عزر راجبوت صاحب حضور شایخ علیہ السلام کی فکر کے امین ہیں اور مشن کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے اور تحریک منحج القرآن کا پوزیٹیف چہرہ لوگوں کے سامنے آیا کر رہے ہیں میں دل سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کے کام میں برکاتہ فرمائے بے سک یہ آپ کے علاقے کے ہیں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں بتعقید کی جہالت کے جو اندھیرے ہیں انشاءاللہ آپ اس پر ورک جس طرح کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد چھٹ جائیں گے اور عقیدے کی پختگی آئے گی انشاءاللہ آپ کے علاقہ میں میری صرف ایک گزارش سن لیں میں حضور شیخ الاسلام کا دنہ سنوکر ہوں اپنے قائد کو لا جواب مانتا ہوں اور کسی کے قائد کو برا نہیں کہتا ہوں میرے لئے ہر قائد قابل عزت قابل احترام ہے چشتیاں شریف کا رہنے والا ہوں خاجہ نور محمد بھاروی رحمت اللہ تعالیٰ قبل عالم کی دھرتی ہے اور شاید جنوبی پنجاب کا یہ پہلا شہر ہے جس میں ہمارا اتفاق اور اتحاد ہے ہمارے شہر میں کوئی کسی کے خلاف پوسٹ نہیں کر سکتا اس کا صد باب اکٹھے کیا جاتا ہے اور یہ عملی طور پہ الحمدللہ وہاں رائج ہے اس لیے ہاں میں اپنے قائد کو لوگو یہ کہانی نہیں میرے قائد کا کوئی بھی سانی نہیں یہ میرا اپنا عقیدہ ہے اس پر میں کسی کو آنے نہیں دیتا اور کسی کو میں چھیڑتا نہیں ہوں میرے لئے سب قابل احترام ہے کوئی جہاں سے آیا ہے کسی کا کوئی قائدہ ہے تو سب کو سلام ہے اللہ اہل سنت کے تمام عقابرین کو اتحاد عطا فرمائے اور اتحاد اہل سنت کے ساتھ اس امت مسلمہ کو روج عطا فرمائے محمود غزنوی اس کو صدر کرتے ہیں محمود غزنوی کی بارگاہ میں اس کے سارے غلام کٹھے ہو کے آگئے اور آکے کہتے ہیں حضور ایک آپ سے شکایت ہے ایک گلہ ہے شکوہ ہے آپ نے فرمایا کیا تو کہنے لگے ہم بھی غلام ہیں اور آیاز بھی آپ کا غلام ہیں لیکن جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کا رویہ وہی بادشاہوں والا شینشاہوں والا سلطان والا ہوتا ہے اور جب آیاز آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ محبوبوں جیسا رویہ رکھتے ہیں یہ فرق کیوں ہے یہ بات سنا کر میں اپنے موضوع کو سٹارٹ کروں گا یہ فرق کیوں ہے غلام ہم بھی ہیں غلام بھووی ہیں ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے ہم بھی آپ کے تابداری کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تابداری کرتا ہے تو آپ بڑے ذہین تھے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ابھی اس کا ریزلٹ نکال لیتے ہیں آپ نے ایک کو کھڑا کیا فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا جی میرا نام ارشاد ہے اگلے کو کھڑا کیا میرا نام مہتاب ہے میرا نام جی ریاز ہے نام بتاتے گئے بتاتے گئے باری آئی آیاز کی آیاز کو کھڑا کیا تو محمود غزنوی علی الرحمہ نے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے تو محمود غزنوی سر جھکا کے گردن جھکا کے کہتا ہے حضور غلاموں کی بھی کوئی نام ہوتے ہیں میں نے آپ کو صرف چیک کرنا تھا اہلِ کھوڑا آپ کیا سن سکتے ہیں اور آپ کیسا مزاج رکھتے ہیں سر جھکا کے کہتا ہے حضور غلاموں کی کوئی نام ہوتے ہیں آقا چاہے کتا کہہ دے آقا چاہے بندہ کہہ دے آقا جو نام رکھ دے اور جس نام سے پکار دے غلام کا کام تو صرف غلامی کرنا ہے آپ جب پکاریں جس نام سے پکاریں آیاز کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے بس ہم غلامیں ہمارا کوئی نام ہیں بس جو زشان ہے یا ارشاد ہے یہ کوئی نام نہیں ہے بس یہ بڑوں کے الفاظ ہیں جو ہم بیچتے ہیں بس بڑے ہمارے جو محنت کر گئے تو ہم انہی کے الفاظ بیچتے ہیں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے آئیے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے مجھے ذرا آخر تک آخری بندہ بولیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ابھی بھی ہاتھ نیچے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَا عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب فرمایا میرے محبوب جب تیرے پاس سعالہ کا سوال لے کے آجائیں تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے متعلق کیا بولا میں نے جب سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے بس یہی نکتہ ہے عجیب فلسفہ ہے عجیب منطق ہے مولا سوال کرنا ہے تم مصطفیٰ سے جو سوال کرے وہ سوال ہی ہوتا ہے بندہ تیرا ہو سوالی در مصطفیٰ کا ہو تو ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے اس نے کہا میرے بندے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں بندہ میرا بن سوالی مصطفیٰ کا بن بولیں گے بولیں گے آپ ذرا اپنی زبانوں کو کھولیں ذرا مجھے بتائیں آپ کیا سن سکتے ہیں فرمایا میں چاہتا جے ہوں کہ تم بندے میرے بنو سوالی مصطفیٰ کے بنو مولا پھر ملتا کیا ہے فرمایا پھر رب کا پتہ ملتا ہے خدا کا پتہ ملتا ہے جو بندہ میرا بنے سوالی مصطفیٰ کا بنے فرمایا جب میرے متعلق پوچھیں بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے سوال کرنا ہے مصطفیٰ سے اور کس کے بارے میں جو سب سوالیوں کی جھوڑیاں بھرتا ہے اس خدا کے بارے میں سوال کرنا ہے فرمایا میرے متعلق تو محبوب تُو فرما دے فَإِنِّي قْرِبُ میں ان کے قریب ہوں میں ان کے قریب ہوں اچھا علامہ مہتاب صاحب آپ ان عباب کے چہرے دیکھئے گا یہ سب وہ شاکانِ مصطفیٰ ہیں یہ کھل اٹھیں گے اس بات کو سن کے جو چیز قریب ہوتی ہے لازم ہے کہ وہ نظر آئے کیا ہے بولیں جو چیز قریب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ نظر آئے دیکھیں میرے سامنے مائک ہے مجھے نظر آ رہا ہے آپ میرے سامنے ہیں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں چاند ہمیں نظر آ رہا ہے سورج ہمیں نظر آ رہا ہے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں بادل نظر آتے ہیں دور سے بندہ آیا پہچان لیتے ہیں تو جب خدا قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا قریب تو ہے نا اس پر تو شک تو نہیں ہے نا یا شک کی تو گنجائش بھی نہیں ہے قریب ہے نظر کیوں نہیں آتا اب میں اس فلسوے کو سمجھانا چاہتا ہوں جو چیز قریب ہو لازم ہے کہ وہ نظر آئے جب خدا قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا آئیے اس مثال سے سمجھئے آپ موٹر سائیکل پر بائی پر سفر کر رہے ہوں اچانت آپ کی آنکھ میں مچھر آ جائے آپ کی آنکھ میں کوئی تنکہ آ جائے تو آپ مجھے بتائیں آپ اس مچھر کو دیکھ سکتے ہیں مسکر آئیں گے میں سوال سمجھانا چاہتا ہوں سوال بھی میں نے خود کیا ہے اور جواب بھی میرے خود کے پاس ہے آپ کو نہیں آتا میں سمجھاؤں گا بلاندہ باسے بولنے زر سوان اللہ آنکھ کے اندر مچھر جائے تو نظر بولیں اگر کسی کو آتا تو وہ دعویٰ کر دے نہیں آتا تو وہ بولے نہیں آتا یار عجیب بات نہیں ہے میلو دور سورج یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے میلو دور چانچ یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور میلو دور ستارے یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے یہ بادل یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے آپ کو اور مجھے یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو دور ہو اسے آنکھ دیکھ سکتی ہے تو جو آنکھ کے ساتھ مس ہو گیا چمٹ گیا جس نے آنکھ کو جب ہی ڈال لی وہ نظر کیوں نہیں آتا سوال یہ ہے جب میلو دور چیز نظر آتی ہے تو یہ جو بالکل ساتھ لگ گیا یہ نظر کیوں نہیں آتا اس نے کہا میرے بندے تو تو اپنی آنکھ کا مچھر نہیں دیکھ سکتا مجھ خدا کو کیسے دیکھے گا اچھا دیکھنا تو ہے نا اس کو جو آنکھ میں آیا ہے دیکھنا تو ہے دیکھے بغیر جان تو نہیں نا چھوٹے گی ورنہ یہ تکلیف دے گا اب دیکھیں گے تو کس سے جو بولا ہے اس کو سلام ہے میرا آنکھ میں مچھر آ جائے تنکہ آ جائے کس سے دیکھیں گے شیشے سے آئینے سے میرر سے شیشہ اس آنکھ کے مچھر کو دکھانے کا وسیلہ بنا شیشہ آنکھ کے مچھر کو دکھانے کا وسیلہ بنا فلسفہ جانا چاہتا ہوں آلیانے کھوڑا آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے اور یہ لا جواب ملاقات ہوگی حضور شیخ علیہ السلام کی نظر کرم سے توجہ رکھیے گا اس نے کہا میرے بندے اپنی آنکھ کا مچھر تو بغیر وسیلے کے دیکھ نہیں سکتا ڈریکٹ مجھ خدا کو کیسے دیکھے گا تیرے عجیب دعوے نہیں ہے اے تو اپنی آنکھ کا چھوٹا سا مچھر اتنا سا مچھر تیری آنکھ دیکھ نہیں سکتی جو سورج دیکھ لے جو چاند کو دیکھ لے جو ستاروں کو دیکھ لے جو بادل کو دیکھ لے جو دور سے آئے بندے کو پہچان لے وہ آنکھ بغیر وسیلے کے اپنی آنکھ کا اپنا مچھر دیکھ نہیں سکتی مجھ خدا کو بغیر وسیلے کے کیسے دیکھے گی تو ثابت ہوا یہ بغیر وسیلے کے نظر تو بغیر وسیلے کے چارہ نہیں ہے بغیر وسیلے کے چارہ بھی نہیں ہے آئیے توجہ رکھئے گا مولا یہ آنکھ کا مچھر تو جب میں نے دیکھا تو وسیلہ بنایا شیشے کو وسیلہ بنایا آئینے کو میرے مولا تو میرا رب ہے مجھے رزق دیتا ہے تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے سبتار ہے غفار ہے تو نے مجھے عزتیں دی ہیں تو نے مجھے شہرت دی ہے تو نے مجھے نام دیا ہے تو نے مجھے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے اتنی نیمتوں سے نبازہ ہے تیرے تذکرے میں قرآن میں پڑھتا ہوں تیری شان میں کبھی قرآن میں پڑھتا ہوں کبھی حدیث میں پڑھتا ہوں میرے مالک کبھی میرا دل کرے کہ میں تجھے دیکھوں آخری بندے تک بولے سبحان اللہ میرا دل کرے تو میرا رب ہے کبھی میرا دل کرے تجھے دیکھنے کو تو مولا کوئی ایسا وسیلہ تو نے بنایا ہے کہ جس وسیلے سے میں تجھے دیکھ سکوں ہر چیز وسیلے سے نظر آتی ہے اب مولا تیری ذات کہ جلوے دیکھنے کے لیے تیرا حسن تکنے کے لیے مجھے کونسا وسیلہ ڈھونڈنا ہے اس نے کہا میرے بندے ادھر ادھر نہ جانا ہولزی ارسالہ رسولہو میں وہ خدا ہوں جس نے رسول بیجا ہے تو اس رسول کو تکتا جا اس کے مکڑے کو دیکھ لے میرا نظارہ ہو جائے گا نارے تکبیر سیدی مرشدی جہون عشق مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا فرمایا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے تکنا چاہتا ہے میرے بندے میرے مصطفی کو دیکھ اگر تو چاہتا ہے میرے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے مصطفی کے کمالات دیکھ اگر تو میرے جمال کو دیکھنا چاہتا ہے مصطفی کے جمال کو دیکھ اگر تو میرے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے مصطفی کے حسن کو دیکھ اگر تو میری قدرتوں کو نظارہ کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کی قدرت کو نظارہ کر اگر تو میری رحمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھ تجھے خدا کا نظارہ ہو جائے گا آپ کہیں گے آپ نے یہ بات کہاں سے کی آئیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا من رعانی فقدر الحق مسکرائیں گے اہل علم تو مسکرائیں گے آپ کی مجھے داد چاہیے آپ کی داد مجھے چاہیے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اس نے حق کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا بلان دباس ہے بلان دباس ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا پتہ چلا دیدارِ خدا کے لیے دیدارِ مصطفیٰ وسیلہ ہے دیدارِ مصطفیٰ کے لیے دیدارِ خدا کے لیے دیدارِ مصطفیٰ بولے تو صحیح جو دیدارِ مصطفیٰ نہ کرے اس کو دیدارِ خدا بھی نہیں ہوتا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دیدارِ خدا کرے تو پہلے دیدارِ مصطفیٰ کرے قرآن کیا ہے سب کہیں کلام اللہ قرآن کیا ہے کلام اللہ اچھا سارے چیروں پر مسکرار دیکھنا چاہتا ہوں قرآن کلام اللہ ہے کہاں سے ثابت کریں گے قرآن کلام اللہ ہے یہ کس نے کہا میں صدقے جاؤں آپ نے جس انداز کے ساتھ ناتوں کو سنانا اس سے بڑھ کر جی ہے کہ آپ خدا کا قرآن سنیں کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ اب شعور کا وقت نہیں رہا اب شعور کا وقت ہے میں نے دوست ساؤنڈ والے بھائی کو بلا کے کہا تھا کہ اس کو سادہ کریں شعور نہ آئے شعور آئے شعور سے صرف وقتی لطف آتا ہے اور شعور سے زندگی بنتی ہے تو ہم زندگی بنانے آتے ہیں جیسے ہماری زندگی کس نے بنائی ہے ہم چاہتے ہیں جو ہم نے پیا ہے وہ آپ کو پلائیں جو ہم نے سیکھا ہے وہ آپ کو سیکھائیں جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو پڑھائیں جو ہمیں بتایا گیا وہ آپ کو بتائیں اس لئے شعور آنا چاہیے کلام اللہ ہے قرآن یہ کہا کس نے مصطفیٰ نے آپ تو بول دیں کلام اللہ قرآن ہے کلام اللہ یہ کہا کس نے سب کہیں کس نے آقا نے مصطفیٰ نے تو جو مصطفیٰ نے کہا کلام ہوتا ہے متقلم کی صفت کلام کرنے والے کی صفت قرآن ہے رب کا کلام یہ قرآن ہے یہ کہا مصطفیٰ نے تو یہ قرآن ہے یہ ہے کلام مصطفیٰ یہ قرآن ہے یہ ہے کلام مصطفیٰ اور قرآن کلام اللہ ہے قرآن کلام اللہ ہے اور یہ قرآن ہے یہ کلام مصطفیٰ ہے پتا چلا کلام اللہ کو ماننے سے پہلے کلام حبیب اللہ ماننا ہوگا جو کلام حبیب اللہ کو نہیں مانے گا وہ قرآن کلام اللہ بھی کبھی نہیں مانے گا وجہ کیا ہے کلام اللہ کا وسیلہ ہے کلام حبیب اللہ بولے لفظ تو بولے کلام اللہ اس کا وسیلہ ہے کلام رسول اللہ کلام رسول اللہ جس کا یقین جس کا ایمان رسول اللہ کے کلام پر ہوگا وہی قرآن کو مانے گا قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص یہ سورت توحید بھی ہے اور یہ ایک سو چودہ سورتوں میں خالصتاً یہ صورت صورت توحید ہے یہ صورت صورت توحید ہے صورت توحید کا پہلا لفظ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے آپ فرما دیجئے یہ تو توحید نہیں ہے ایک سو چودہ سورتوں میں واحد سورت یہ ہے جو خالصتاً توحید پر نازل ہوئی لیکن اس کا پہلا لفظ توحید نہیں ہے پہلا لفظ اس کا رسالت ہے بلند دوا سے آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں اگر سمجھ آ رہی ہے تو میں آگے گفتگو کروں گا ایمانداری سے سب کو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ سورت توحید قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ آپ فرما دیجئے لفظِ قُلْ یہ رسالت ہے ہُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ توحید ہے یہ توحید ہے تو پہلا مقام توحید کا ہے یا رسالت کا پہلا مقام کس کا ہے یہاں پہلے رسالت ہے لیکن مقام بلند کس کا ہے توحید کا توحید ہے خدا کی خدا کا مقام بلند ہے کیونکہ وہ خالق ہے اس کی توحید ہے اس کی سنا ہے میں قربان نہ جاؤں کہ لفظِ توحید سے پہلے لفظِ رسالت لگایا مولا کس لیے کا سمجھانا چاہتا ہوں جو رسالت کو نہ مانے اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں اللہ تکبیر اللہ حُوَ اللَّهُ میرے رسالت مارے تھاکیر مارے حیدری خرکار کیامت مرحبا منٹار کیامت مرحبا حضور کیامت مرحبا پرنور کیامت مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا 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 آمدِ مصطفیٰ فرمایا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو رسالت کو نہ مانے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا وہی ہے جو تمہارا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو ہمیں ماننا چاہتا ہے وہ پہلے تجھے مانے جو تجھے نہ مانے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مانے ہمیں اس کی توحید کی ضرورت نہیں ہے جو مصطفیٰ تیری رسالت کا اقرار نہ کرے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو پہلے تمہارا بنے وہ ہمارا بنے بات کی سمجھ آئیے بالکل آئیے لفظِ توحید کا وسیلہ ہے لفظِ رسالت رسالت وسیلہ ہے توحید کا اگر رسالت نہ ہو تو توحید سمجھ نہیں آتی چالیس سال کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اعلانِ نبوت فرمایا پہلی مرتبہ تو حضور نے پھلا کیا ارشاد فرمایا تھا فرمایا تھا میں نے چالیس سال تمہارے درمیان گزارے تم نے مجھے کیسا پایا تم نے مجھے کیسا پایا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی صادق امین پایا آپ سچے بھی ہیں آپ امانتدار بھی ہیں سچے بھی ہیں امانتدار بھی ہیں اچھا یہ مصطفیٰ اعلانِ توحید کر رہے تھے اعلانِ نبوت کر رہے تھے پہلا اعلان تھا تو پہلے خود کو منوارے تھے یا خدا کو بولیں مسکرائیں یہ بہت بڑا بہت بہت بڑا علمی نکتہ ہے فرمایا پہلے مجھے میرے بارے میں بتاؤ میں کیسا ہوں انہوں نے پہلے مصطفیٰ کو سچا مانا مصطفیٰ کو امین مانا تو مصطفیٰ پہلے اپنا بتا کے اعلان کر گئے جو میری رسالت کی بات نہ کرے جو میری بات نہ کرے اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پہلے مجھے مانے پھر خدا کو مانے کیوں میں وسیلہ ہوں خدا کا فرمایا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تکنا چاہے آپ کا دیدار کرنا چاہے جو خدا کو دیکھنا چاہے جو خدا کے جلوے دیکھنا چاہے جو خدا کے نظارے دیکھنا چاہے جو خدا کے حسن کو دیکھنا چاہے وہ کیا کرے در مصطفیٰ پہ آئے وہ درِ مصطفیٰ یہ بات ہو گئی کلیر یہ بات ہو گئی کلیر اب اس سے آگے بات کوئی اور نہیں ہے کہ جو خدا کو دیکھنا چاہے پہلے مصطفیٰ کے در پہ آئے جو مصطفیٰ کے در پہ نہ آئے حضور کے در کو چھوڑ کے آئے وہ کبھی خدا کے در کو نہیں پا سکتا وہ کبھی خدا کے در کو بولے تو صحیح وہ کبھی خدا کے در کو نہیں پا سکتا جو خدا کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں اب سوال پیدا ہوا آقا جو خدا کو دیکھنا چاہے جو خدا کو پانا چاہے وہ تو آپ کے در پہ آئے تو جو آپ کو پانا چاہے وہ کہاں جائے جو خدا کو پانا چاہے وہ درِ مصطفیٰ پہ آئے چوکٹِ مصطفیٰ پہ آئے تو آقا جو آپ کو پانا چاہے وہ کہاں جائے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے اب ضلیت صدیق اکبر کے ہم قائل ہیں کیا ہم کیا ہیں ہم سنی سچے اور سچے ہیں کیا ہیں سچے اور سچے سنی ہیں لیکن بات سنیے گا یہاں کچھ اور بات ہے اس لیے میں نے کہا کسی کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آ جائے فرمایا عرض کی آقا جب خدا کو پانا ہو در مصطفیٰ پہ جائیں تو آقا جب آپ کو پانا ہو تو کہاں جائیں فرمایا آنا مدینة الحل بات ختم ہو رہی ہے میرے بیس منٹ ہو گئے اور پیچھے میرے بیس منٹ رہتے ہیں لیکن میں پندرہ منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا آپ سے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ جب یہ ختم ہوگی اس کا لطف اور بڑھے گا آقا جو آپ کو پانا چاہے پھر وہ کہاں جائے فرمایا آنا مدینة العلم وعالی جن بابوہا فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں مصطفیٰ مولا کائنات کو چھت بھی کہہ سکتے تھے مصطفیٰ مولا کائنات کو دیواریں بھی کہہ سکتے تھے مصطفیٰ مولا کائنات کو کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے دروازہ ہی کیوں کہا اسی جملے میں پورے خطاب کا نچوڑ ہے دروازہ ہی کیوں کہا اس کی وجہ کیا تھی کیا ریزن تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اس کا دروازہ ہے کیونکہ آقا جانتے تھے دروازے کی ضرورت ہوتی ہے دو بار دروازے کی ضرورت ہوتی ہے دو بار دوسری وجہ جو داخل ہونا چاہے وہ پہلے دروازے پہ آئے جو دروازے پہ آئے دروازہ کھلے تو جائے دروازہ کھلے تو جائے دروازہ نہ کھلے تو وہ نہیں جا سکتا گویا مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے جو مجھے پانا چاہے درِ علی پہ آ جائے دروازہِ علی پہ آئے جس کو علی قبول کر لے اسے میں بھی قبول کر لوں گا ایسے نہیں ایسے نہیں جس انداز کے ساتھ زور کے ساتھ انہوں نے نعرہ لگایا نا ویسے آپ جواب دیں آپ دوبارہ نعرہ لگائیں فرمایا جو خدا کو پانا چاہے درِ مصطفیٰ پہ آئے اور جو درِ مصطفیٰ کو پانا چاہے وہ درِ مرتضیٰ پہ